نمشکار حرار مہدیو جائے بھولینات آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے خود کے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے چاچا کا ریڈیو میرا نام نتن ہے یہ ابھی جو میں آپ کو بولتا ہوں نا کئی بار کی انوبہو خامہ خان نہیں کرنے چاہیے ایکسپیرینس کرنے کے لیے بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جہاں پر آپ جا کر ایکسپیرینس کر سکتے ہیں لیکن پریت والی بات پر آ کر انوبہو نہیں کیے جاتے ہیں ایک ہمارا دوست ہے اس کا ایک چینل ہے میں چینل کا نام یہاں سے ڈسکلوز نہیں کر سکتا جس بکوز ایک دن ہو گیا ہے تبہ تھوڑی سی ناساز ہے ٹھیک ہے اور مورکتہ کہوں گا اسے میں کہ آپ کچھ views کے لیے یا کچھ comment اچھے مل جائیں یا subscriber تھوڑی سے بڑھ جائیں followers آپ کے gain ہو جائیں اس کے لیے آپ ایسی شکتیوں کو نا آمنترت کر دیتے ہو ایک طرح سے challenge کر دیتے ہو بعد میں پھر آپ جگہ ڈھونڈتے ہوگی کہاں پر اتارا ہوگا کن سے جھاڑا لگا جائے گا اور کون سے ایسے مندر میں جا کر رہت ملے گی میں ہولی پر یوپی تھا ٹھیک ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ گاؤں میں آج بھی بہت ساری جگہ ایسی ہیں یہ گاؤں کا شہر میں بھی ہے جہاں پر آپ ان شکتیوں کو محسوس کر سکتے ہو ٹھیک ہے بہت ساری ایسی پوش کلونی ہے جہاں میں کہہ سکتا ہوں کی کچھ مکان آج بھی خالی ہے ٹھیک ہے اس پر کوئی سمسیہ ہے یا بہت ساری پوجہ کرنے کے بعد بھی اس نے شکتی نے گھر نہیں چھوڑا ایسے ہیں بہت سارے دھارن ہیں بہت ساری جگہ ہیں ہم نا جس جگہ گئے تھے میں اپنے دوست کے ساتھ جہاں پر تھا جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا دوبارہ بول رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کا گاؤں ہو وہ اور پھر عجیب لگے گا کہ ہمارے گاؤں کے بارے میں ایسے کیسے بول سکتا ہے تو تو مطلب ان کے نا گھر سے کچھ مٹھائی جانی تھی ان کے گاؤں والے گھر پر مطلب ان کا ہمیشہ رہتا ہے کہ ہولی پر وہ لوگ جاتے ہیں اور مٹھائیاں پہنچاتے ہیں اپنے ریلیٹیفز کے یہاں کچھ لوگ جو آج بھی گاؤں میں ہیں جو کی محنت کر رہے ہیں اور ان کے لیے یہاں سے مٹھائی جاتی ہے شہر سے تو جب لے کر جا رہے تھے اس کے گھر پر ہولی سیریبریٹ وغیرہ ہو رہا تھا تو مجھے بولتا ہے کی کیا تو بھی چلے گا دینے میں نے کہا چلو بھائی ہم تو آئے ہوئے ہیں تھوڑا سا ایک ٹور ہو جائے گا ہمارا بھی ہم بھی گھوم لیں گے اس کے گھر سے مطلب شہر سے تقریبا 37-37 یا 38 کلومیٹر دور تھا اس کا گاؤں تو آنٹی نے ہمیں مٹھائیاں وغیرہ دی پہلے میں ولوگ بنا رہا تھا وہ اور ولوگ بنا لیتا تو مچ بیٹر ہوتا میں آپ کو دکھاتا کہ میں کونسی چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں ہوتا کیا ہے کہ ڈککی میں انہوں نے کافی سامان رکھ دیا کچھ چپس وغیرہ وہ جو ہاتھ سے بنتے ہیں وہ تھے کچھ گنجیاں تھی گھر کی بنائی ہوئی ساری مٹھائیاں تھی باہر سے کچھ بھی نہیں خرید ہوا تھا اور بڑا اچھا لگ رہا تھا محول ایک دم تیوہار کا تھا سب کچھ بڑھیا ہم ہاں ان کے گاؤں پہنچتے ہیں بہت ساری ٹرافک کے بعد پہنچنے کے بعد گاڑی میں ہم پانچ دوست ہیں اور پیچھے ڈککی میں سامان رکھا ہوا تھا اچھے سے پیک کر کے رکھا ہوا تھا ان کے گھر پہنچے اور سارا کام جو تھا ہم نے کیا مطلب تیوہار جو سیلیبریٹ ہوتا ہے پلس ان کے گھر کی جو پوجہ ہوتی ہے وہ کری ہم سب بھار تھے مطلب ہم چار دوست بھارتی اور جس کے گھر ہم آئے ہوئے تھے وہ اندر تھا اس کی کاکی وغیرہ تھیں اممہ جی بہت بہت ایج ان کی عمر سنکے مطلب بڑا تاجب ہوا اور اچھا بھی لگا ایشور ان کو اور اچھی صحت اور عمر برچائے خوب خوشیاں آئے ان کے پاس اممہ کی جو عمر ہے وہ نائنٹی فائیو ہے جو کاکی ہے نائنٹی فائیوئرز کی تھی جن کے پاس ہم یہ سب کچھ لے کر گئے تھے ٹھیک ہے ان سے ایسے ہی باتوں باتوں میں ذکر ہو گیا اس شکتی کے بارے میں تو انہوں نے ایک شبد میں کہا کہ یہ سچ ہے اور یہ ہوتے ہیں بیٹا اور ان پر کبھی بھی تمہارے کو جا کر انوان لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ جس جگہ ہوں گے وہاں پر آپ کے کہنے سے بلانے سے پہلے ہی آ جاتے ہیں اور ہمارے اس گاؤں میں آج بھی یہ کیسا گھر ہے جو کی خالی ہے تو ہمارے دوست کو ایک دم سے نا جیسے کہتے ہیں خجلی اٹھ گئی کہ کہا کی وہ گھر نا آج مجھے بتا دو وہ کون سوالہ ہے مجھے بتاؤ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن وہاں پر جا کر کچھ کرنا کرانا نہیں ہے تمہیں بس میں تمہیں گھر بتا دوں گی اور ان کے گھر کا جو سب سے چھوٹا بچہ تھا وہ تقریباً بارہ تیرہ سال کا تھا اس سے کہتے ہیں کہ یہ بتا دے گا گھر پیدل پیدل کا ہی راستہ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے بس دور سے دیکھنا اور واپس آ جانا ایسا نہیں ہے کہ بھار سے دیکھنے میں تمہارے کو کچھ عجیب لگے گا سادھارہ نے جیسے مکان ہوتے ہیں لیکن تم دیکھنے کی اتنی زد کر رہے ہو پچھلی بار بھی تُو نے لیلہ بہت زد کری تھی چلے اس بار جا دیکھ لے اور ہولی کا مطلب تیوہار ہے اس میں تھوڑا سا ستر کرو ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ چوراہوں پر ستر رہنا چاہیے تو میرے کو ابھی تک یہ سب کچھ نہیں پتا تھا ٹھیک ہے ہم چاروں جنے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم خانہ کھا رہے تھے شاید جو گھر سے آیا تھا اس کے گھر سے جو ہمیں ملا تھا بہار اس لیے نہیں کھا رہے تھے کیونکہ ہولی تھی اور بھائی کس کو منہ کروگے کلر مت فکو چلتا ہے ٹھیک ہے تو ایسے میں کھانا ہم پہلے بھار کھانے کی کوشش کر رہے تھے جب نہیں کھا پائے کبھی کوئی کہیں سے کلر آ جائے کبھی گھبار آ جائے کہ پچکاری آ جائے تو ہم گاڑی میں بیٹھ گئے اور جب ہم کھانا کھا رہے تھے تب ہی وہ آ کر بیٹھا اور کہتا ہے کہ بھائی اگر تمہارا کھانا ہو گیا ہو تو چلو بھوت بریت سے ملوالاتا ہوں میں نے کیا بول رہا مرکتا ہے میں نے کہا تمہارے کو اگر ایسا لگتا ہے کہ جو میں کہانیاں سناتا ہوں یہ بیوکوفی ہے تو میرا میل ان بکس وغیرہ دیکھ لو پتہ پڑھ دیا گا لوگوں کے ساتھ کیسی کیسی گھٹنائیں ہوئی ہیں کچھ شامل تمہیں اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ الگوریتم کے خلاف ہو گئی چیزیں کہہ رہا نہیں ایسے تو میں بھی کچھ پرینک ویڈیو بناتا ہوں میں نے کہا پرینک ویڈیو بہت فرق ہوتا ہے اور میں کبھی تیری کسی ویڈیو کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نہیں بولتا تو میں نے اسے یہی چیز بولی میں نے کہا یہاں آرگومنٹ ہو جائیں گے شروع اور کہے تو تیرے کو کھیل دیکھنا ہے تو میں یہاں بھی کہہ رہا ہے ایک نٹ سن تو لیں میری بات یہاں ایک گھر ہے جو کہ ہمیں دیکھ کر آنا ہے اور وہاں پر کچھ ہے میں نے کہا تم سب جاؤ میرا ابھی کچھ دن پہلے ایک انوبہ ہو چکا ہے مجھے ابھی تک نہیں سمجھا رہا کہ میرے کیمرے میں وہ کیا چیز ریکارڈ ہوئی تھی تو میرے تو من میں ہے نہیں کہ میں جاؤں اور دیکھوں بھائی تم میں سے کسی کو چلنا ہے تو ایک لڑکا تھا اس نے کہا کہ بھائی جیسا نتین کا ہم نے وہ ویڈیو دیکھا تھا اس کے بعد سے تو ہمارا من ہے نہیں جانے کا لیکن ابھی دن ہے دفیر سی ہو رہی ہے تو ابھی ہم جا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن چلیں گے تو سب چلیں گے میں نے کہا میرا تو بھائی سچی میں بلکل اچھا نہیں ہے تم کہو گی ڈر گیا یا کچھ بھی کہو ان پر نا آپ انہوہو نہیں کر پاؤ گے ایک طرح سے آپ کسی کو پن پوائنٹ کر رہے ہو ہے ایک طرح سے آپ اس کو یہ کہہ رہے ہو کہ تُو ہے ہی نہیں existی نہیں کرتا اور پرتوی پر بس ہم ہیں اور افکورس بھگوان ہے لیکن تُو نہیں ہے تو ایسے میں کہتے ہیں نا کہ اگر وہ کروڈھت ہو جائے کچھ گصہ ہو جائے تو یہیں سے دور دور تک کے کھیل ہو جاتے ہیں مطلب وہ آپ کے گھر تک ہر کسی کو محسوس ہو جائے گا کہ کسی شکتی نے پرویش کر دیا ہے گھر میں پھر اس کے بعد بہت ساری جگہ ڈونڈتے کہ کہاں پر ایک طرح سے ہمیں solution ملے گا کھاکی باہر آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اچھا سنو ایک کام کرو آج مجھ جاؤ دو دن بعد تین دن بعد جب بھی آنا ہو تب چلے جانا میں نے کھاکی کے پیر چھوئے اور پوچھا ان سے کی آپ نے ایسا کیوں کہا ہے انہیں اپنے بارے میں بتایا ہے کہ میں اس کا دوست ہوں اور میں ان شکتیوں کے بارے میں جو لوگوں کے انوبہ ہوئے وہ بتاتا ہوں کھاکی کہتی ہیں بیٹا کام بھلا کر رہا ہے لیکن آج وہاں مجھ جانا میں نے ہے کیا وہاں پر تو انہوں نے کہا آج جو سمیں بیٹھ رہا ہے اس میں وہاں کی مٹی میں بھی فرق دیکھ جائے گا تمہیں مجھے یہ چیز بلکل نہیں پتا تھی میں سچ بتاؤں مجھے جتنا پتا تھا کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر یہ بادہ ہے تو وہاں آپ جو گھر سے لے کر جاؤ گے وہ چیز میں تھوڑا ڈیفرنس آ جاتا ہے کچھ مٹھائی لے کر جاؤ گے تو وہ خراب ہو سکتی ہے روٹی سڑ جاتی ہے سبجی خراب ہو جاتی ہیں اور یہ نارمل ہے ان کا ایک طرح سے پربھاو ٹھیک ہے لیکن انہوں نے کہا نا کہ اس کی مٹی میں بھی فرق ہوگا آج تو میں نے کہا کاکی یہ بات بتا سکتے ہو کہہ رہے کہ بتانا کیا ہے اس میں تو میں سیدھی سیدھی طریقے سے بتا رہی ہوں کہ اگر وہاں سے آج تم مٹی بھی اٹھا لائے نا اس گھر کی بہت سادھارن سا گھر تھا دو کمرو کا گھر جیسے کاکی نے بتایا تھا اور ایک ہلکا سا چھوٹا سا وہ تھا براؤنڈا تھا گیٹ وغیرہ کوئی نہیں تھا کیونکہ نہ وہاں کوئی رہتا اور لوگ اس طرف جاتے بھی نہیں ہیں گھر کے اندر ایک کمرود کا پیڑ بھی لگ رہا تھا کاکی نے کہا کہ وہاں کی مٹی بھی اگر جیب میں رکھ کر تم لے آئے نا تو ابھی گھر پہنچنے سے پہلے وہ تمہیں اپنی شکل دکھا دے گا کہ وہاں پر کیا ہے اور ہمارے دوست کو یہ بات مجاک لگی اس نے اپنے گاڑی سے نکالا اپنا کیمرہ ڈی اے سیل آر پہ ویڈیو ولوگ وغیرہ شروع کر دیا میں نے کہا یہ سب رہن دے جب کاکی کہہ رہی ہیں تو کوئی بات ہی ہوگی کہہ رہی ہیں کہ دو دن بات چلے جانا ارے دو دن بات کہاں آ پاتا ہوں چھے مہینے میں تو آج چکر لگا ہے ابھی ہم سب یہاں پر ہیں ویڈیو شوٹ کرتے ہیں نا تو بھی شوٹ کر لے میں نے کہا ضرورت نہیں بھائی جہاں اس طرح کے انوباب ہونے والے ہو وہاں پر فون کو جیب میں ہی رکھو کیونکہ یہ چیزیں ہارڈلی کیپچر ہوتی ہیں لیکن میرے کو انوباب کرنا بھی نہیں میں سب سے پیچھے چلوں گا بھائی تو تو بہت ڈرتا ہے تر کو لگتا ہے کہ بالا جی کا ہاتھ ہے مہادیو کی کرپا ہے اس کے بعد بھی میں نے بھولے بابا کی کرپا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پریتوں کے بیچ میں بیٹھ کر انہیں لیلکار دو سمجھ رہے ہو مورختہ ہوتی ہے یہ سب کرنا اور یہ میں ابھی بھی بول رہا ہوں کہ تُو رہنے دے کاکی سے کہتا ہے کہ آپ نے وہ جو میرا دوست ہے نتین اس کو آپ نے بتایا کہ مٹی میں بھی فرق ہو گا وہاں کی مٹی لے جا کر میں اپنے آفس میں رکھ دوں لوگوں کو دکھاؤں گا کہ دیکھو اس مٹی میں بہت پریت آتما ہوتے ہیں انہوں نے کہا مجاک نہیں ہے یہ اور یہاں سے اب گاڑی میں بیٹھے اور گھر چلو کاکی نے ڈانٹ دیا کوئی گھرور نہیں دکھائے جا رہا اور وہ جو ان کا گھر کا سب سے چھوٹا بچہ تھا اسے کہہ دیا کہ کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے بہیہ کو تو گھر میں اندر جا وہ تو چلا گیا ہمیں بڑی تسلی ہوئی خوشی ملی کہ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کاکی کے ڈانٹنے کی وجہ سے اب ہم وہاں نہیں جا رہے لیکن پھر بھی اس نے کاکی کے ہاتھ پر جوڑنے شروع کر دیئے کاکی گمسکہ لگا اور کاکی راجی ہو گئے کہ چل ٹھیک ہے اور دور سے ہی مکان دیکھنا ہے اگر تو پاس گیا تو گھر میں تیری انٹری ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے گی اور بہت اسے مطلب وہاں کی جو بولی تھی نا گاؤں کی بڑی پیاری تھی میں آپ کو سمجھانے کے لئے اس طرح سے بات کر رہا ہوں لیکن ہمیں وہاں کی سمجھ آ رہی تھی کیونکہ ہم بھی مطرہ کے تو ہمیں سمجھ آتی ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ مکان مطلب ایک چیز بہت عجیب سی لگی مجھے جو میں نے دور سے ہی محسوس کرا بھائی اگر آپ ہولی کھیل رہے ہو تو وہاں پر لوگ جائیں نہ جائیں کہیں نہ کہیں ہولی کا ہلکا فلکا سا جیسے گلال آ گیا یا کچھ آ گیا ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس مکان کے آس پاس اس مکان سے دو یا تین مکان چھوڑ کر باقی جگہ خوب کھیلے ہیں پانی پانی ہو رہا ہے روڈ پر سب کچھ بڑھیا طریقے سے ہو رہا ہے لیکن وہ بلکل ایسا سنسان سوکھا سا اور بلکل شانتی اس نے دور سے ہمیں مکان دیکھا اور پھر کہتا ہے کہ بھائیہ اب آگے میں نہیں جاؤں گا اور آپ بھی گھر چلو ونہا تائی ڈاٹے گی میں نے کہا صحیح کہہ رہا ہے انہوں نے کسی بھروسے پہ ہی سے بھیجا ہمارے ساتھ اور یہ چھوٹا بھالک ہے میں نے بیٹا تو جا ہم بھی آ جائیں گے ہم نے اسے تو بھیج دیا لیکن ہمارے دوست کو ایک پرے سے مورختہ کرنے کا سوج گیا اس نے بلکل چالو رکھا ہے ٹھیک ہے اور کیونکہ اس کی استثیت ابھی ایسی نہیں ہے ورنہ میں وہ بلکل بھی دکھاتا تھوڑا سا آپ کو یا اتنا تو چلتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ایسے سپورٹ کر سکتے ہیں لیکن ہوا کیا وہاں پہ ہم رک گئے میرے ساتھ جو دو دوست تھے رک گئے اور وہ دونوں آگے جانے لگے ہم پانچ لوگ تھے ٹھیک ہے وہاں جا کر کہتا ہے کہ ارے چلو تو سہی اس پیڑ کے آج امرود کھا کر دیکھتے ہیں کہ جس گھر میں بہت پریت ہوتے ہیں وہاں کے امرودوں میں کیسا سواد ہوتا ہے ولوگ بنا رہا ہے مزاک مستی چل رہی ہے خوشیاں چل لیں گے ایک طرح سے پرینک چل رہا ہے اور وہ بھی کس کے ساتھ کوئی ہو سکتا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد مٹی اٹھاتا ہے کیمرے میں دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ سنا ہے کہ اس مٹی میں پریت ہوتے ہیں اور ایسے اس نے مٹی کو زمین کی طرف چھوڑ بیا پھر اٹھایا بھئی بہت سمیں سے بند ہے چاروں طرف دھول مٹی ویسے ہی ہے اور اتنی موٹی موٹی پرت زمین پر جم رہی تھی اور وہ فرش بھی نا کچھا تھا ہم نے تینوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو ہم اس طرف تھے ٹھیک ہے ہم رک گئے تھے وہ دو ہی لوگ گئے تھے وہاں ایک وہ تھا جس نے کیمرہ پکڑ رکھا تھا اور ایک وہ بھائی سب تھے جو کی ہمارے ویڈیو بنا رہے تھے جب اس نے تیسری بار اس طرح سے مٹی اٹھا کر کیمرے پر چھوڑی کیمرے میں فوکس کرتے ہوئے چھوڑی تھی تو ایک طرح کا فیس دکھا اس مٹی پر جیسے کی کسی کے چہرے پر سے وہ مٹی ہوتی ہوئی گئی ہو ہم تینوں جسٹ اس کے گھر کے سامنے کھڑے تھے اور ایک میرا دوست تھا وہ ایک دم کیا بولتا ہے کہ نیتن کچھ دکھا تھا کیا میں نے کہا پتہ نہیں بھائی اور میں نے کہا یہاں سے چلو نہیں تجھے دکھا ہے میں نے کہا نہیں دکھا بھائی مجھے کچھ نہیں دکھا نہ کوئی کسی طرح کی آواز آ رہی سب کچھ ٹھیک ہے چلو نہیں تُو بھائی سچ بتا جب دو تین بار پوچھا گیا میں نے کہا ہاں مجھے کچھ ایسا لگا ہے مٹی پہ جیسے چہرہ بنائے میں نے کہا واپس بلاؤ ہم نے اسے آواز دی کہتا ہے کہ بھائی یہاں کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ آپ جس جگہ ہیں یہاں کبھی کوئی پریت تھا بھوت پریت آتمائے اگر ہوتی تو میں اتنا مزاک کرتا ہوں کبھی تو کچھ محسوس ہوتا ہوں کبھی تو کچھ دیکھتا اتنا سب کچھ بولا ہے اس نے اور اس کے بہت پاس آ کر کان پر جیسے ہم کسی کو ہلکا سا فونک مار کے اپنا احساس کراتے کہ ہم تیرے پاس ہی ہیں تیرے پیچھے ہی کھڑے یہ اگرم پلٹا اور جو کیمرے میں تھا تو جو کیمرے جس نے پکڑا ہوا تھا اسے کہتا ہے کہ میرے پیچھے تھا کیا کوئی ابھی میں نے ہو گیا احساس چلیں اب کیا رہا نہیں بھائی اب تو اس گھر کے اندر ایک بار جا کر دیکھوں گا میں نے گھر کے اندر کہیں سے بھی کوئی روشنی دکھ رہی ہے بھار جو ونڈو ٹوٹی وغیرہ ہیں اس میں سے ہی جھاک کر دیکھ لیں جیسا تجھے گھر دیکھنا ہے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے جب کھاکی بتا رہی ہے کہ یہاں کی مٹی میں بھی آج فرق ہوگا اس کے بعد تجھے گھر کے اندر جانا ہے کہہ رہا نہیں بھائی تمہیں اچھا لگے برا لگے چاہے کھاکی میرے سے ناراض ہو جائے اب میں یہاں تک آیا ہوں تو میں تو گھر کے اندر کا ایک بار ولوگ ضرور بناؤں گا میں نے گھر کے اندر کہیں سے روشنی نہیں ہے ویڈیو میں دکھائے گا کیا کہہ رہا اپنے اپنے فون دے دو میں اس کی فلیش لائٹ آن کرلوں گا اور اسی سے جیسی ریکارڈ ہوگی ویسی کرلوں گا میں نے کتنا ضروری ہے تیرے کو کس چیز کے پیچھے تو اتنا بھاگ رہا ہے کہ تیرے کو ریکارڈ کرنا بہت ضروری ہے کہہ رہا میں لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا میں نے کہا جگہ ہم بتا دیتے ہیں نا تین چار وہاں جا کر بلوگ بنا لے اور کیمرے اگر ایک گھنٹے بھی چل جائے تو بڑی بات ہے بڑے بڑے نیوز شینل والے بھی اس جگہ سے واپس ہو گئے تھے ان کے پاس تو تیرے سے کیمرے بڑیاں ہیں کیا ہوا تھا دھیان ہے بہت بڑا چینل ہے میں اس کے بارے میں بولوں گا نہیں پائی صاحب پوری کی پوری بس واپس لوٹ گئی تھی ٹھیک ہے اور وہاں سے گاریش ٹرن ہونا بہت بھاری ہے مطلب وہ کسی اور بلوگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی والی یہ ٹیم کے ساتھ یہ سب ہوا تھا وہ تو ایڈیٹر وغیرہ جتنے بھی تھے اینکر وغیرہ جتنے بھی تھے اور جو وہاں پر چھوٹ ہونا تھا ٹھیک ہے جس آرٹسٹ کے ساتھ کیونکہ وہ کچھ نہ ویسی بھومی کا بنا کر بتا رہے تھے کہ یہاں پر ایسا تھا یہاں پر یہ جو ہماری کلاکار ہیں اس طرح سے یہاں سے نکلیں گی اور وہ تیار نہیں ہوئی تھی اور اس طرح سے ہی کوئی نکلاتا کیمرے میں اس کے بعد کیمرے کام کرنا بند کر دیا سارے ایکیپمنٹ لے کر گئے تھے وہ جو مہنگے مہنگے آتے ہیں جس سے بھوت پرے کہ ہونے کا احساس کر سکتے ہیں پیرانورمل ایکٹیویٹی جو بھی ہوتی ہیں جو کیپچر ہو سکتی ہے آوڈیو سے ویڈیو سے کیسے بھی وہ سب لے کر گئے تھے لیکن کسی نے بھی وہاں پر جا کر کام کرنا کہہ سکتا ہوں کہ مناسب نہیں سمجھا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس نے جب زور دبردستی کرنی شروع کری تو ہم نے اس سے کہہ دیا کہ اس کے گھر پر جا کر کاکی کو بول دو کی ایسے ایسے کر رہا ہے دروازے کو بار بار کھولنے کی کوشش کر رہا ہے دروازہ کافی مطلب پرانا تھا لکڑی کا دروازہ تھا بہت بھاری اور اس پر نا لوہے کی وہ کیا کہتے ہیں کنڈی ہوتی ہے نا اس طرح سے ہم ٹانگ دیتے ہیں پرانے آپ نے پچھروں میں دیکھا ہوگا اس کو مطلب یہ کھول چکا تھا اور دروازے کو زور لگا رہا ہے اور دروازے کے وہ جو ہینڈل تھے نا میں نے بہت گھوڑ سے دیکھی تھی یہ کچھ چیزیں وہ ایک بڑے بڑے کڑے جیسے تھے مطلب جیسے کڑا ہوتا ہے نا جب اس نے وہ کنڈی کھول دروازے پر زور لگانے کی کوشش کری تو دروازہ ہلکا سا مطلب اندر کی طرف جا رہا ہے واپس سیدھا ہو جاتا ہے مطلب کافی ٹائم سے کھولا نہیں اس وجہ سے تو کہتا ہے کہ اندر سے کوئی زور لگا رہا ہے کہ ہم دروازہ نہ کھولیں میں نے ابھی تک مزاک لگ رہا ہے گلتی سے بھی کچھ ہلکا سا بھی احساس ہو گیا میں نے بہت سمیں لگ جاتا ہے ان چیزوں سے بہار آنے میں مزاک وغیرہ مت کر بہت بار بولا نہیں سمجھایا اب ناجانے گاؤں کے کسی نے وہاں پر جا کر بول دیا کاکی کو کہ اس مکان پر وہ جو آپ کے گھر گاڑی آئی تھی لڑکے جو آئے تھے وہ وہاں اس گھر پر ہیں پچانوے سال کی کاکی اور ہیشور میں پھر سے کہوں گا کہ ان کو خوب اچھی صحت دے کسی کے ساتھ آتی ہیں بیساکی کے سارے اور دور سے موڑ سے ہمیں آواز دیتی ہیں اور ڈانٹتی ہیں تب ہی میں نے کہا کہا کہ میں تو گیا ہی نہیں دیکھو ہم دونوں یہیں کھڑے ہیں ارے اسے بھلا لڑکے کو اور لڑا کہاں ہیں وہ دروازے پر جو لگا رہا ہے پھر یہ سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے خوب ڈانٹا دروازہ کھلا نہیں بھائی صاحب دروازہ ایسا بھی نہیں تھا کہ اتنا زور لگانے کے بعد نہ کھلے لیکن کھلا نہیں ٹھیک ہے اس نے کیا مورخ تا کری کہا کہ یہاں کی مٹی میں دیکھو آپ نے کہا تھا نا بہت پریتے ہیں اس نے وہ مٹی اٹھائی اور پھر اس طرح سے چھوڑی کچھ بھی نہیں ہے بیکار میں آپ سب ڈراتے رہتے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر اور ہم میں سے ہر کسی کو یاد ہے کہ کسی نے بھی وہاں سے مٹی اٹھا کر اپنی جیب میں نہیں رکھی تھی یہ اس گھر سے باہر آیا یہ سارا ویڈیو جو انہیں شوٹ کیا تھا اس کے کیمرے میں سیو ہی نہیں ہوا تھا گاڑی میں بیٹھ کر جب دیکھ رہا تھا یار ریکارڈنگ ہی کرنا بھول گئے ریکارڈنگ کا بٹن ہی نہیں دبایا تھا کیسا دوستے یار تجھے اتنا بھی نہیں پتا کیمرہ آپریٹ کرنا نہیں آتا کہتا بھائی تُو نے ہی vlog شروع کر کے مجھے دیا تھا تُو نے بتایا تھا کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے بس اس طرح سے پکڑنا ہے میں نے تو بس کوئی سا بٹن بھی نہیں دبایا میں نے اچھا اس نے شروع کر رہا تھا کہا ہاں اس ہی نے شروع کر رہا تھا میں نے تو جتنا اس نے کیا ہے وہ تو ہوگا کچھ بھی ریکارڈ نہیں ہوا آڈیو ویڈیو کچھ بھی ریکارڈ نہیں ہوا تھا چلو ٹھیک ہے یہ ایک ایرر ہو گئی ہو جاتا ہے کبھی کبھی ہم ویڈیو شوٹ کرتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے لیکن جب ہم گاڑی میں بیٹھے تو وہ ڈرائیو کر رہا تھا اور میں پیچھے بیٹھا تھا جب وہ میٹر بعد ہی میں نے ایک چیز گوھر کری کہ میں نے اس کی لیفٹ پاکٹ سے مٹی گر رہی تھی میں نے کہا یار تیر کو منہ کیا اس کے بعد بھی لے آیا تو یہ کیا لے آیا میں نے گاڑی روک اور یہ جو ہے نا تُو نے جو ٹراؤزر پہن رکھا ہے اس کی پوری پاکٹ باہر کر کے یہ ساری مٹی باہر کر میں کب لے آیا مٹی اور وہ جو کیمرہ جس نے پکڑا ہوا تو اس نے بھی کہا کہ نتن بیکار کی بات مت کر تُو ڈرانے کے لیے بول رہا ہے میں نے کہا یہ دیکھ نا گاڑی میں ہے نیچے کیا ہو رہا ہے کم سے کم ایک گلاس بول سکتا ہوں ایک سٹیل کا گلاس بڑا بھر کے اگر آپ کی جیب میں مٹی ہو تو آپ کو پتا نہیں پڑے گا چلنے پر بھی پتا پڑتا ہے کہ ہاں ہماری جیب میں کچھ بھاری بھاری سا ہے ہے نا وہ گاڑی کے باہر اترا اس نے مٹی جب صاف کری تو اس کے کہتا میں نے اس سے کہا کہ اگر یہاں تُو بیچ میں کوئی بھی مندر ملتا ہے ماتھا ٹیک دے تو بہت صحیح ہوگا یار تیرے نا یہ وہم ختم نہیں ہوں گے ہر جگہ تجھے بھوٹ پریت آتما ہی دکھتے ہیں میں نے کہا ہر جگہ نہیں دکھتے رات کے تین تین بجے میں آفیس سے گھر آتا ہوں میں کیا ڈرتا ڈرتا آتا ہوں مجھے شاید ہی کوئی سمیں ایسا رہا ہو جو کہ میں سات آٹھ بجے آرام سے آفیس سے آ گیا میرے کو تین بجتے ہیں صبح کے چار بج جاتے ہیں میں رات بھر پوری ویلڈنگ میں ٹھیک ہے پوری ویلڈنگ ہے اور اس میں صرف دو ہی فلو رہتے ہیں جو کہ رات میں وہاں پر کام ہوتا ہے ایک میرا ہو گیا اور ایک اور ہے وہ میڈیا ہاؤس ہے شاید کوئی سا ٹھیک ہے میں نے کبھی اگر ڈر والی بات ہوتی تو ابھی تک تو آفیس اور کام دندا چھوڑ کر ہم گھر بیٹ گئے ہوتے ہیں میں نے یہ مورکتا ہے جو تُو مجھے اس بات کو چیلنج کر رہا ہے بیچ میں ہنوان مندر آتا ہے بلکل رکجا ماں بھوانی کا مندر آگا بلکل رکجا ماں تھا ٹھیک دے اور جو بھی پنڈیتی ہوں گے ان کو اس بارے میں بتاتے ہیں کچھ جاننے کو ملے گا کہتے ہیں نہ بھائی میں تو آج بھوٹ پریت آتما گھر لے کر جاؤں گا اور یہ یہاں سے مطلب ان کا کوئی کزن تھا ان کے گھر بھی مٹھائی چھوڑنے گئے تھے وہاں مٹھائی دے نہیں تھی کوئی ذکر نہیں ہوا مٹھائی دے کر آیا ہے اور میں آج یہ والی ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں کہ ان کے گھر میں مطلب یہ جو مٹھائی وہ لوگ دے کے آئے ہیں مطلب ہم سب جو گئے تھے اس سے پہلے کا سمیں ایک دم نورمل تھا جیسے سب کا ہوتا ہے لیکن سات آٹھ گھنٹے کے اندر ان کے گھر میں کچھ چیزیں ہوئی ہیں انہوں نے اس میرے دوست کو بتایا جو کی ویلوگ بناتا ہے اس نے مجھے بتایا اور میں یہاں سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ان کے ساتھ جو جو ہو رہا ہے پہلا کی گھر میں وہ جوائنٹ فیملی ہے ٹھیک ہے جہاں وہ لوگ رہتے ہیں ایک پیڑ ہے ان کے گھر میں بیچ و بیچ اس پیڑ پر آج تک انہوں نے کچھ بھی ایسا محسوس نہیں کرا تھا کہ اس پر کسی طرح کے فل فول بھی آتے ہیں اور آتے بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ ایک عجیب سا ہے کہ ان کے اس پیڑ کے نیچے کچھ عجیب طرح کے جیسے کہہ سکتے ہیں خراب فل جو ہوتے ہیں جیسے کھایا نہیں جاتا ایک طرح سے ایک زیادہ دینے کے لیے بول رہا ہوں کہ جیسے دھتورہ ہوتا ہے کھایا نہیں جاتا ہے اس طرح کے نیچے پڑے ہوئے دکھے ہیں ان کے گھر میں ایک بزرگ ہیں انہوں نے اس بارے میں کہا کہ یہ سارے نہ سمیٹ کر جھاڑو سے ایک طرح سے آپ سمیٹ کر باہر کہیں بھی یا تو چلتے پانی میں یا کہیں جہاں سوکھا کھوڑا ہو وہاں پر ڈالنا یا تو گھیلے میں اگر فینک رہے ہو تو وہ پانی بہتا ہوا ہونا چاہیے سوکھا ہے تو وہ ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں ڈول ہے ڈول کے اندر سوکھا کھوڑا ڈالنا تو اس طرح کا کچھ ہو انہوں نے ویسا کرا اور آج صبح ان کے گھر میں خیر میں ہر بار کہتا ہوں کہ میری باتوں کو آپ صرف نہ بات مانو اور سنو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات سننے کو سمجھنے کو مل جائے جو آپ کے ساتھ آج نہیں تو کل کیا پتہ انبھاب ہو جائے ان کے گھر میں تین ایکپمنٹ ہیں جو کی بجلی کے خراب ہوئے پہلا تو ان کا ٹی وی تھا ایک واشنگ مشین تھی اور ایک ان کا ایسی تھا ہو جاتی ہیں یہ چیزیں تو چلتے چلتے بگڑ جاتی ہیں کوئی دکھت نہیں ہے رسوئی میں انہیں لگاتار چار بار پانچ بار ایک بلی ہے جس کو بھگانا پڑ رہا ہے یہ کہتے ہیں کہ تقریباً آٹھ نو سال پہلے کبھی ہمارے گھر میں بلی کا گھر آ جاتی تھی لیکن جب سے گھر کو اتنا عالی شان بنایا ہے تب سے کسی طرح کا کہیں سے کوئی بلیوں کا تو انٹرنس نہیں ہے جو کی رسوئی میں چار بار دیکھ چکی ہے ان کے گھر میں کچھ پنک ملے ہیں اور یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں یہ ایک ہوتا ہے خراب ایک ہوتا ہے بہت خراب ایک ہوتا ہے بھائنک اور ایک ہوتا بہنکر یہ آخری والا ہے جس نے مٹی اٹھائی تھی مطلب خیر اٹھائی بھی نہیں تھی ہم نے بھی اسے دیکھا تھا لیکن اس کی جیب میں کیسے آئی نہیں پتا وہ فیلحال تو ٹھیک ہے لیکن صبح جب اس سے فون پر بات ہوئی تو کہتا ہے کہ تم سبی کے ساتھ واپس گھر آنا ہے تم سبی کے ساتھ واپس گھر آنا ہے ایک ہمارا common friend ہے وہ بہت زیادہ ان چیزوں میں مطلب ڈر جاتا ہے وہ کہہ رہا ہے نیتین بھائی میرے کو بھی اس نے اس طرح سے فون کر کے بولا ہے میں نے کہا وہاں جانا ہے یہ سمجھ آتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ تم سب کے ساتھ مجھے واپس گھر آنا ہے میں تو ہمارے ساتھ آیا کون ہے افکورس ہمارا دوست آیا ہے لیکن شاید وہ کسی کو غلطی سے تو واپس وہاں جانا ہوگا اور اگر میں گیا تو اس بار میں ویڈیو جتنی ہو پائے گی بناؤں گا ضرور کوشش کروں گا کہ آپ کو دور سے ہی سہی وہ گھر دکھایا جائے جس کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں یا کچھ فوٹو اگر کلک ہو پائے دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ فوٹو میں آپ کو پریت دکھ جائے گا لیکن میں وہ جو گھر آپ کو بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ دکھا دوں اور گاؤں کے بارے میں میں پھر سے بول رہا ہوں کہ اس جگہ کا نام نہیں بولوں گا ہو سکتا ہے کہ آپ کا خود کا اپنا گاؤں ہو تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ ہمارے گاؤں کے بارے میں ایسا بول رہا ہے ایسا تو وہاں کچھ نہیں ہے میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے پریت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتے وہاں کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس کی پاکٹ میں مٹی آنے کا مطلب ان کے ریلیٹیو کے گھر پر جو مٹھائی دی اس کے بعد وہ کھیل ہونے کا مطلب اور تیسرا اس کا فون کر کے یہ کہنے کا مطلب کہ میرے کو تم سبی کے ساتھ واپس گھر آنا ہے خیر ابھی تک سمجھ نہیں آرہا میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ بات کری جائے کیونکہ جو بھی تھوڑا سا بھی ویرڈ ہوتا ہے نا میرے کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے دیکھیں مزاق مستی اپنی جگہ ہے کہ میں ولوگ بناوں چاچا کے ساتھ مستی ہو رہی ہے لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ آج کی ڈیٹ میں پہلے جیسے لوگ کہتے تھے نا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا آج کی ڈیٹ میں ان کا ریشو بدل گیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا سب کچھ ہوتا ہے بس آپ کو تھوڑا سا پروٹیکٹیو رہنا چاہیے تھوڑا سا آپ کو جاگ رکھنا چاہیے ان لوگوں کو زیادہ بڑاوہ نہیں دینا چاہیے کہ جو کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہمارے سامنے کر کے دکھا کیونکہ جب یہ والی بات آ جاتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہمارے سامنے کر کے دکھا تو اس کے اندر کرنے والا بھی مورک ہے اور اس طرح کا چیلنج کرنے والا بھی ٹھیک ہے ان شکتیوں کو آپ کے مزاق سمجھتے ہو ہمارے سامنے لاکھر دکھا ارے بہت ساری جگہیں آپ گوگل پر جاؤ ریسرچ کرو وہاں جا کر جو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ویسا کرو اپنے آپ آپ کو دکھ جائے گا آپ سامنے والے کو اس طرح سے کہ کرنا اپنا مورک بنوا لیتے ہو کہ اچھا بھوت پریت ہوتے ہمیں دکھا اور کومنٹ سیکشن میں یہ لکھنا نا بہت آسان ہوتا ہے میرے دوسرے چینل پر بہت سارے لوگ لکھ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہم یہاں بیٹھے ہمارے اوپر بھوت پریت چھوڑ کر دکھا یہ ساری باتیں کوئی جو تنتر ویدیا جانتا ہو نا اس کے سامنے جا کر بولنا اس کے کچھ کہنے کرنے سے پہلے پندلیاں کاپنے لگ جائیں گی تمہاری میں ان لوگوں کو بول رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا اور ایک اور ہے جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے اگر آپ ہمارے سامنے بھوت پریت لیا ہو ارے اس میں ایک ارپیہ اور بڑھا لو تم ٹھیک ہے خیر اس والی باپ یہ آؤں گا یہ ایک ترے کا چیلنج ہے نا تو اس کا جواب ہم دیں گے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی وہ جو ان کے ساتھ ابھی ہو رہا ہے کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ویڈیو میں مکان دکھائے جائے فوٹو دکھائے جائے یا اگر نہیں بھی دکھائے جائے تو میں اپنے ساتھ اس دوست کو رکھوں اور وہ آپ کو بتائے کہ اس نے کیا محسوس کر رہا ہے اگر چلو وہ آتا بھی نہیں تو اس کی آڈیو ایک طرح سے آ جائے گی میں ساتھ ہی بیٹھا ہوگا لیکن بہت سا ہوتا نا کہ ہم میں کولپ تو کرتا ہی نہیں ہوں اسی لیے میں اس کی بھی پرائیویسی کو پورا پورا اہمیت دوں گا بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کچھ جانے سیکھنے کو ملا تو بتائیے گا ضرور میں کہتا ہوں کہ بس آپ نا ایشور پر بھروسہ کرو سب آپ کا اچھا سمیہ رہے گا سمسیاؤں سے تھوڑا دور رہو گے so thank you so much for watching میرا نام نتن ہے ملاقات کروں گا آپ سے اگلی ویڈیو اگلے vlog میں حرار مہدیو جائے بھولینات تانے باڈ